اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ اچھا دوستوں یہ موڈل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے خوبصورت سا موڈل آپ لوگ کے لیے بنایا ہوا ہے یہ دیکھئے تو اس کے ڈیٹیلز میں آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں کمپلیٹ شیئر کرنے والا ہوں یہ کتنی ایریا پہ بنا ہوا ہے اور اس میں رومز کتنے ہیں کچن اس کے لیے اور ڈیٹیلز میں جو بھی ہیں وہ پورا آپ لوگ کے ساتھ ایکسپلین کروں گا اس موڈل کی جو ہے ریالیسٹک رینڈرنگ کس طرح ہوگی مطلب یہ ہے کہ یہ موڈل ہمیں ریال میں کیسے نظر آئے گا تو وہ پہلے میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں اور ڈیٹیلز آپ لوگ کو ایکسپلین کروں گا تو رینڈرنگ دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے یہ موڈل اس طرح اس کی رینڈرنگ ہوگی یہ ہمارے پاس کار پارکنگ ایریا ہے آؤٹ سائیڈ اور یہ ہمارے پاس انٹرینس ہے ٹھیک ہے یہ فرنٹ سائیڈ ہو گیا اس کے علاوہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ رائل سائیڈ ہے اس کا یہ اس کا بیک سائیڈ ایریا ہے تو سوری ایلیویشن یہ ٹاپ یو ہے اس کا یہ دیکھیں تو اس طرح یہ موڈل ہمیں نظر آئے گا تو میں موڈل کی اوپر آتا ہوں موڈل کی اوپر آ گیا تو ابھی میں اپلوں کو اس کے اور ڈیٹیلز ایکسپلین کرنے والا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس فرنٹ سائیڈ ہے یہ باہر ہمارے پاس روڈ ایریا ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس فوٹ پات ایریا اور یہ ہمارے پاس کار پارکنگ ایریا ہو گیا اور یہ براؤن اپلوں کو جو نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس ہیں انٹرنس کے لئے راستہ آئے اچھا دوستوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں کیونکہ اس میں میں اچھے اچھے موڈلز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ موڈل ڈیزائنز کے آئیڈیاز بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر آپ لوگ کو یہ موڈل چاہیے یا ڈرائنگز اس کی چاہیے پی ڈی ایف میں تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں میں جو ہے ڈیٹیلز ڈسکرپشنز میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو چلیے میں آگے پہلے جو ہے گراؤنڈ فلور پہ چلتا ہوں گراؤنڈ فلور میں اپن کر لیتا ہوں اس کے اور ڈیٹیلز ڈیمنشنز میں آپ لوگ کو دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں میں گراؤنڈ فلور پلان کے اوپر آ گیا اس کے ٹوٹل جو ہے ڈیمنشنز ہمارے پاس ہے یعنی کتنی پلوٹ پہ بنا ہوا ہے وہ ہے سیونٹین میٹر سیونٹی سینٹی اس کا ایک سائیڈ ہے اور دوسرا جو ہے فورٹین میٹر ترٹی سینٹی ٹھیک ہو گیا تو اتنی ایریا پہ ہمارے پاس جو ہے یہ کمپلیٹ جو ہے موڈل بنا ہوا ہے یہاں سے میں سٹارٹ کر لیتا ہوں انٹرنس کا جو ہمارے پاس ایریا ہے وہ تری فیفٹی ہے اور ٹو ہنڈر ٹھیک ہے یعنی تری فیفٹی سینٹی میٹر انٹو ٹو ہنڈر سینٹی میٹر ٹھیک ہو گیا ابھی آئیں گے نیکس تو انٹر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ہال ایریا آتا ہے ٹھیک ہو گیا ہال ایریا کے لیے ہمارے پاس ہے سکس ایٹی ٹو اس کا ایک سائیڈ ہے اور دوسرا جو ہے سکس ایٹی ٹو اس کا دوسرا سائیڈ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم آتے ہیں روم نمبر ون کی طرف اوپر ٹاپ لیفٹ میں آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس روم نمبر ون ہے اس کے ڈیمنشن سے فور ہنڈر یعنی فور میٹر انٹو فائف میٹر کا جو ہمارے پاس ہے یہ ایک روم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے سلائیڈنگ گیٹ دیا ہوا ہے گیلیری کے لیے اور یہ ہمارے پاس ٹوائلٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ رائٹ پہ آئیں گے تو 350 انٹو 360 کا ہمارے پاس اوپن کیچن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ہے وینڈو بیک سیڈ کی طرف دیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ رائٹ سیڈ بے آئیں گے تو روم نمبر ٹو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیم ڈیمنشنز ہے گیلیری اور ٹوائلٹ کی بھی سیم ڈیمنشنز دی ہوئے ہیں اور یہاں پہ نیچے ایک سکتے ہیں نیچے آئیں گے تو یہاں پہ دیکھیں ڈائننگ روم یا اس کو آپ ڈائننگ ہال بھی کہہ سکتے ہیں یہ ٹیبل آپ دیکھ سکتے ہیں تو 360 انٹو 350 کا جو ہے یہ ایریا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں روم نمبر ٹری کی طرف تو یہ سیم ڈیمنشنز ہے گیلیری اور ٹوائلٹ کی طرف اور یہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے لاسٹ روم نمبر فور ٹھیک ہے تو اس کے بھی سیم ڈیمنشنز ہے گیلیری اور ٹوائلٹ کی بھی ڈیمنشنز آپ دیکھ سکتے ہیں تو بالکل سیم ڈیمنشنز ہے سب کی اچھا اب جو ہے اپن گیلیری ہے وینٹیلیشنز کے بھی اس میں کچھ پرابلم نہیں ہوگا کیونکہ ہر روم کے لیے جو ہے اپن گیلیری پروائیڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں فرسٹ فلور کی اوپر آتا ہوں پھر میں آپ لوگ کو اس کے ایکسٹرنل ڈیٹیلز بتاؤں گا اچھا فرسٹ فلور میں بھی سیم سیم ڈیزائنز ہے روم کے لیے روم کے لیے دیکھیں یہ نیچے جو روم تھا اس کا سائز یہاں پہ ٹویلیٹ اور گیلیری کا سب کو سیم سیم سائز اوپر بھی ہیں اس طرح یہ روم نمبر فائف ہو جائے گا یہ روم نمبر سکس ہو جائے گا یہ روم نمبر سیون اور یہ روم نمبر ایٹ روم نمبر ایٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو سیم ڈیمنشنز ہے ٹویلیٹ گیلیری اور روم کے سب کے سیم ڈیمنشنز ہے باقی جو ہے ہمارے پاس جو ڈائننگ حال تھا اس کو ہم نے کینسل کر کے اس کو اوپن ایریا بنا دیا ہے ٹھیک ہے اس طرح یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی اور اس کے فرنٹ سیٹ پہ جو انٹرنس ایریا تھا یہاں پہ ہم نے گیلیری بنا دیا یہاں پہ بھی ہم نے گیلیری بنا دیا تاکہ جو وینٹریلیشن ہوگا وہ کمپلیٹ سرکولیشنز میں ہوں ٹھیک ہے تو چاروں طرف سے ہم نے اس کو گیلیری بنایا ہے اس میں کچھ پرابلم وینٹریلیشن کا نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس جو ہے سٹیر ایریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اگر ہم 3D میں دیکھیں گے تو یہ دیکھیں کمپلیٹ جو ہے ایک خوبصورت سا ڈیزائن ہے اور وینٹریلیشن کا تو اس میں بلکل بھی پرابلم نہیں ہے اس کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں گے ٹاپ میں تو یہ ہمارے پاس پرابیٹ میں ڈیزائنز کچھ یہ ہوئے ہیں سیمپل سا اور فرنٹ پہ جو ہے میں گلاسز لگائی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹاپ کا جو ہے سٹیر روف لیول کا مگر آئیں گے تو یہ ہم دیکھیں اس کی ڈیمنشن سے 390 اس کا یہ سیڈ ہے اور 670 اس کا یہ والا سیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ خوبصورت سا ڈیزائن بنا ہوا ہے اگر آپ لوگ کو یہ موڈل چاہیے اس کے علاوہ اگر اس کے کمپلیٹ سیٹ چاہیے درائنگ کی تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس کے جو ہے وینڈوز کی اوپر بھی مولڈنگ کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ ڈیزائن سیمپل سا زیادہ کمپلیکس نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ جہاں پہ بھی گیلری ہے وہاں پہ ہم نے لائٹس پروائیڈ کی ہوئے ہیں وال لائٹ وال لائٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جدر بھی گیلری ہے ہم نے وہاں پہ لائٹس پروائیڈ کی ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ خوبصورت سا موڈل ہے اگر آپ لوگ چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہو تو اس کو لائٹ کرنا مت بولیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ٹھیک ہے دوستوں اوکے اللہ حافظ